بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری افغانستان میں دائش کے خلاف لڑنے والے گورنر خودکش حملے میں جانبہ حق ہو گئے ہیں خودکش حملے میں جانبہ حق ہونے والے صوبہ پلخ کے گورنر محمد دعود مزمل دائش کے خلاف لڑنے کے لیے بہت ہی مشہور تھے محمد دعود مزمل دو ہزار اکیس میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد قتل ہونے والے طالبان کی آلہ ترین شخصیات میں سے ایک تھے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شمال مغربی صوبے بلخ کے طالبان گورنر محمد دعود مزمل جمعیرات کو اپنے دفتر میں ہونے والے ایک خودکش حملے میں مارے گئے ہیں اس کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی ہے فرانسیسی خبر رسوان ادارے ایف بی کے مطابق محمد دعود مزمل دائش کے خلاف لڑنے کے لیے بہت ہی مشہور تھے قتل کا یہ ہائی پروفائل واقعہ کابل سے آنے والے ایک سرکاری وفد سے گورنر بلخ کی ملاقات کے ایک دن بعد پیش آیا محمد دعود مزمل دو ہزار اکیس میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد قتل ہونے والے طالبان کی آلہ ترین شخصیات میں تھے ایک تھے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغانستان بھر میں تشدد کے واقعات میں ڈرامائی طور پر کمی آئی تھی لیکن دائش خراسان نام نیہات دولت اسلامی کی برے صغیر شاہ کی جانب سے کیے گئے محلک حملوں کے بعد ملک میں سیکورٹی کی صورتحال ایک بار پھر بگڑ گئی ہے مقامی پولیس کے ترجمان عاصف وزیری نے بتایا کہ آج ایک دھماکے میں بلک کے گورنر محمد دعود مزمل سمیت دو افراد جانب حق ہوئے ہیں دھماکہ صبائی دار الحکومت مزار شریف میں واقع ان کے دفتر کی دوسری منزل پر ہوا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا ہمارے پاس اس بارے میں معلومات نہیں ہیں کہ خودکش حملہ آور گورنر کے دفتر تک کیسے پہنچا انہوں نے تصدیق کی کہ دو مزید افراد بھی زخمی ہوئے ہیں مزار شریف کے ایک ہسپتال سے خیر الدین نامی ایک شخص نے بتایا کہ ان کے گورنر کے دفتر پہنچنے کے چند لمحوں بعد دھماکہ ہوا حکام نے گورنر کے دفتر کے نزدیک اضافی سیکورٹی بھی تانیات کر دی ہے اس سے قد تات قبل طالبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ٹوئٹ میں بتایا کہ گورنر محمد داؤد مزمل اسلام کے دشمنوں کے ایک دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں محمد داؤد مزمل کو ابتدائی طور پر مشرقی صوبے ننگرہار کا گورنر مقرر کیا گیا تھا جہاں انہوں نے دائش کے جنگجوں کے خلاف لڑائی کی قیادت کی تھی جس کے بعد انہیں گزشتہ سال ہی بلک کا گورنر مقرر کیا گیا تھا ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے بدھ کو شمالی افغانستان میں آپ پاشی کے ایک بڑے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے بلک کا دورہ کرنے والے دو نائب وزراء عظم اور دیگر عالی حکام سے ملاقاتیں بھی کی تھی دائش خوراسان گروپ گزشتہ سال سے طالبان حکومت کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی رزق بنا ہوا ہے جس نے افغان شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں اور ان کے مفادات پر حملے بھی کیے ہیں دائش خوراسان نے اس سے پہلے بھی بلک میں کئی جان لیوہ حملے کیے ہیں جن میں گزشتہ سال مزار شریف میں ہونے والا دھما کا بھی شامل ہے روان سال جنوری میں بھی دائش کے ایک خودکش بمبار نے کابل میں وزارت خارجہ کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا کر کم از کم دس افراد کو مار دیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد